جلسے کا ہم آغاز کرتے ہیں خدا کے نام سے جلسے کا ہم آغاز کرتے ہیں وہی مالک ہے ہم اس کے کرم پر ناز کرتے ہیں معزز سامین اکرام آج کی یہ خوبصورت محفل اپنے جنوبے بہت سی چیزیں لیے ہوئے ہیں آج کا یہ خصوصی پروگرام اور انڈیا سراجل علوم ترس کے تحت ارگنائز کیا جا رہا ہے جس میں ہمارے معزز مہمانان کرام تشریف لائے چکے ہیں اور مزید بہت سے ہمارے معزز مہمانان کرام اور دیگر مذہب کے بڑے مذہبی اسکالرز وہ بھی جلد ہی تشریف لائیں گے معزز سامین ہم سب اس بات سے بہت خوبی واقف ہیں کہ ہمارا ملک ہندوستان جہاں بے شمار مذاہب مسالک عدیان زبان تہذیب ثقافت اور کلچر یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں کنیا کوباری سے لے کر کشمیر تک اور ہندوستان کے ایک حصے سے لے کر دوسرے حصے تک اگر ہم سفر کریں گے تو ہمارا خوبصورت ملک ہمیں ایسی ایسی چیزیں دکھاتا ہے ایسی ایسے مناظر سے ہمیں روساناش کراتا ہے جس کو دیکھ کر دل خوشی سے باغ باغ ہو جاتا ہے کہ ہمارا یہ ملک اتنا خوبصورت ہے اتنا وسی ہے اس کے اندر اتنی ڈائیورسٹی ہے یہاں اتنے ساری زبانیں پائی جاتی ہیں اتنی ساری بھاشاؤں کے بھولنے والے لوگ ہیں اس طرح کے مذہب کو فالو کرنے والے لوگ ہیں گویا یہ ایک باغ ہے جس باغ کے اندر ترہ ترہ کے پھول کھلے ہوئے ہیں اور ہر پھول اس باغ کا ہر پھول اپنی جگہ ایک حیثیت رکھتا ہے اپنی جگہ ایک وجود رکھتا ہے اپنی ایک پہچان رکھتا ہے اپنی ایک شنافت رکھتا ہے اور اپنی اس پہچان سے اس شنافت سے اس پوری کائنات کے اندر ہندوستان کو مزید خوبصورت بنا دیتا ہے اور خوبصورت بنا کر دعوت پیغام دیتا ہے اقبال کی زبان میں سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہم گلگلے ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا یقیناً یہ گلستان اتنا خوبصورت ہے جس کے پیغام سے اور یہاں رہنے والے لوگ کوئی رام ہوتا ہے کوئی رمیش ہوتا ہے کوئی اب تررحمان ہوتے ہیں اور الگ الگ نام سے ہوتے ہیں کوئی سکھ ہوتا ہے کوئی عیسائی ہوتا ہے وہ سب آپس میں پڑوس میں ایک دوسرے کی عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ وجود کے ساتھ سمجھوتے کے ساتھ اس طور پر رہتے ہیں کہ ایک پالیو کی زبان میں کہتے ہیں مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا یقیناً کوئی مذہب ایسا نہیں جس مذہب کی تعلیم میں ایسی چیزیں سکھائی گئی ہوں کہ کسی کے اوپر ظلم کیا جائے کسی کے اوپر انتیہ چار کیا جائے کسی کا ناحب فون بہایا جائے کسی کو ستایا جائے کسی کو گالیاں دی جائے کسی کو پریشان کیا جائے کوئی ایسا مذہب نہیں جس کے یہ تعلیم ہو کوئی ایسا تھم نہیں جس کے پاس اس طرح کے لئے کیشن ہو کوئی بھی ایسی تہذیب نہیں جس کے پاس ایسا کنچر ہو تہذیب کا وجود اتفاق کے لئے ہوتا ہے تہذیب کا ملن بھی ہوتا ہے تو اتفاق کے ساتھ اتحاق کے ساتھ اخوت کے ساتھ بھائی چارگی کے ساتھ اور پیغام ملتا ہے پورے ہندوستانیوں کو تمام کلچر کے ماننے والے کو تمام مذہب کے ماننے والے کو کہ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں فرشیدے مبین ورنہ ان بکھرے ہونے تاروں سے کیا بات بنیں تو اگر ہمارا یہ ملک ہندوستان مذہب کے عطبار سے کلچر کے عطبار سے تہذیر کے عطبار سے اگر اچھے الگ ہے لیکن یہ ایک بنتا ہے تو پوری دنیا کے اندر بکھر کر پرائے عرض پر اور جہرافیے کے اندر ایک نقشہ بناتا ہے اور نقشہ وہ بنتا ہے تو محبت کا نقشہ بنتا ہے اخوت کا نقشہ بنتا ہے ہائی چارگی نقشہ بنتا ہے انہی چیلوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور انڈیا سرادلالوم درست میں جس کے ذمہ دار حضرت مولانا قاری فاروق صاحب جامعی ہیں جو برابر اس فنگر میں اس لگن میں اس محنت میں رہتے ہیں کہ قوموں کے درمیان اتحاد پیدا کیا جائے دینے فدمات دی جائیں اگر آپ دیکھیں گے اس ادارے کو جو ادارہ ہمارا جامعہ عربیہ سرادلالوم